سابق چیف جج گلگت بلتستان رانہ شمیم نے فرد جرم چیلنج کر دی رانہ شمیم نے اسلامباد ہائی کورٹ میں فرد جرم کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل دائر کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جنہوں نے بیان حلفی چھپایا انہیں چھوڑ کر صرف مجھ پر فرد جرم کے غیر قانونی ہے پاکستان مسلم نیگنون کے صدر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ عمران خان آئینہ دکھانے پر میڈیا کے خلاف ہو گئے ہیں شہباز شریف کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ عمران خان کا میڈیا پر بے کابو غصہ سمجھ میں آتا ہے وزیراعظم عمران خان ایک روزہ دورے پر لاہور پہنچ کے وزیراعظم عمران خان سے وزیراعلا پنجاب سردار بزدار نے ملاقات کر کے صوبے کی انتظامی اور امن امان کی صورتحال پر بریفنگ دی پیوٹن کی مغرب کو للکار روس کے صدر ولاد امیر پیوٹن نے مغرب کو جھوٹ کا شہنشاہ قرار دے دیا مغربی ممالک امریکہ کی آواز میں آواز ملا رہے ہیں اور پیر بھی کر رہے ہیں بھارت نے یوکرین میں اپنے شہریوں کو بیار و مددکار چھوڑ دیا سفارت خانے نے فون سننا بند کر دیے مودی سرکار نے آنکھیں بند کر لی بھارتی طلبہ نے بنکرز کی ویڈیو جاری کر دی کچھی عبادی سے بھی برا حال نہ کھانا نہ پینا ہے طلبہ رو رو کر دہائیاں دے رہے ہیں ایک کمرے میں تیس تیس لوگ رہنے پر مجبور ہیں جبکہ بنکرز کے قریب بمباری اور فائرنگ سے طلبہ خوف صدا متحدہ عرب امارات میں تیل کی قیمتیں بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں گیارہ فیضت اضافے کے بعد امارات میں پہلی بار ایک لیٹر فیول کی قیمت تین درہم سے زائد ہو گئی امارات میں آج سے سپر فیول فی لیٹر تین اشارہ دو تین درہم یعنی ایک سو چون پاکستانی روپے میں ملے گا روسی فوج کی خارکیو میں بمباری یوکرینی حکام کے مطابق خارکیو میں روسی بمباری سے گیارہ شہری ہلاک اور درجنہ سخمی روس کا یوکرین کی اب تک ایک ہزار ایک سو چودہ فوجی تنصیبات تباہ کرنے کا دعوی یوکرینی فوج کا کہنا ہے کہ روسی فوج ندار الحکومت کیو پر دوبارہ حملے شروع کر دیئے جس کے بعد کیو میں صورتحال اب بھی کشیدہ ہے وزیر اعظم عمران خان کے اعلان کے بعد پٹرول اور ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں دس دس روپے کمی کر دی گئی ہے جس کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے وزارت خزانہ کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق پٹرول کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے جس کے بعد پٹرول کی نئی قیمت ایک سو انچاس روپے چھاسی پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے اس کے علاوہ ڈیزل کی قیمت میں دس روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت ایک سو چورالیس روپے پندرہ پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے